یہ اسمبلی نے تحیہ کر رہا ہے میڈم سپیکر کہ کوئی بھی جرنیل کوئی بھی جج کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سرکاری افسر دون نمری کرے گا اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہیر پیر کرے گا ہم اس کوئے عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھیں گے اس ملک میں کبھی قانون کی پاسداری نہیں ہوئی اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک جج جو سٹنگ جج ہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹا ہوا ہے اس کو نوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے فلانی جگہ پہ دون نمری کی ہے آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے آپ کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے ارپو روپے کا گپلہ کیا ہے آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے ذات فائدے کے لیے دون نمری زبین اپنے نام کی ہے آپ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ اپنی بتیجی کے ساتھ جو خاندانی کمپنی آپ نے یوکب نے بنائی ہے ساتھ مل کے آپ نے اربو پتی بن گئے ہیں آپ نے دو نمبری کی ہے انٹی کرپشن آپ کو جا کے ایف آئی آر دیتی ہے اور آپ اس ایف آئی آر کے اگینس پیش نہیں ہوتے السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور تماشاں یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو ایف آئی آر دیتی ہے انٹی کرپشن کے لوگ جس میں ہمارے سپیشل اسسٹن بریگیڈیئر مسادق عباسی صاحب ہیں ایف آئی اے کا یہ جج جو ایف آئی اے کو ہیڈ کرتا ہے ایف آئی اے کو دباؤں ملاتا ہے اور الٹا عباسی صاحب پہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کارڈ دیتی ہے اور عمران ریاض صاحب پہ ایک ایف آئی آر کارڈ دیتی ہے یہ مزاق دیکھیں کہ جی ایف آئی ایٹی کرپشن ایک ایف آئی آر جج صاحب کو ہی جج صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے ایف آئی اے کو دباؤں ملا کے جس نے ایف آئی آر دیتی ہے اس کو ایف آئی آر کرا دی اور اس سے زیادہ مزاق یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب اور مصدق عباسی صاحب بریگیڈیئر ریٹیر جو ہمارے سپیشل اسسٹنٹ ہے اب اس ایف آئی آر میں اس عدالت میں پیش ہوں گے جس کو ہیڈ ہمیو دلاور صاحب کریں گے تو یہ کیسا قانون ہے کہ وہی بندہ آپ کو سنے گا جس نے آپ کو ایف آئی آر دی ہے اس ملک میں قانون کی تو کوئی پاسداری نہیں ہے اب ایف آئی آر وہ بندہ سنے گا جس نے آپ کو ایف آئی آر دی ہے تو وہ کیا خاک انصاف کرے گا اس کا انصاف تو ہم توشا خانہ میں دیکھ چکے ہیں اور توشا خان کو جو رات کے اندیرے میں اس جج محصوف دے جو ڈاکہ ڈالا تھا انصاف پہ وہ صرف اپنے کیک بیکس کیلئے ڈالا تھا اور وہ یہ سارے ثبوت جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں اس ایوان میں یہ اس محصوف کے خلاف وائٹ پیپر ہے میڈم سپیکر یہ جو کیس ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس حملی کی فلور پہ بھی بات کریں گے اس پر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اس پہ بات کریں گے ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اس محصوف کے خلاف بات کریں گے اور اس محصوف کو جو انٹی کرپشن نے ایف آئی آر دی ہے اس کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا اب یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا چاہے وہ جج ہو وہ جرنیل ہو چاہے سیاست دان ہو سب کے لیے ایک قانون ہے اور اس قانون کے سامنے سب ایک ہے میڈم سپیکر میں اس ایوان سے اور آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا ہمائیون دلاور صاحب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسس آف اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے جو ہماری چیف جسس ہے ان سے چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کانسل سے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا اس جز معصوف کو سائیڈ لائن کیا جائے جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب انکوائری کمپلیٹ ہو معصوف اگر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو بے شک اپنے منصف پہ آ جائے لیکن کیسے ممکن ہے کہ اس عدالت میں لوگ پیش ہوں گے کہ جس جج نے انظام لگا ہے اس کے جج کے سامنے لوگ پیش ہوں گے تو اس معصوف کو سسپینٹ کیا جائے جب تک اس کیس کی انکوائری نہیں ہوتی معصوف کے جو بائیں ہیں صادق ڈلاور صاحب وہ اس وقت گریٹ سترہ کے آفیسر ہیں اور وہ سی اے او ہے سی پیک ریزیڈنشہ کالونی کی اور یہ ساری زمین محاضی زمین جو ان کے نام میں انتقالات ہوئے ہیں ریجسٹری ہوئے ہیں یہ اسی دن بیچا گیا ہے اس سی پیک ریزیڈنشہ کالونی کو معصوف سترہ گریٹ کے آفیسر بھی ہیں اور سی اے او بھی ہیں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ ایتھارٹی کے تو یہ کے پیک ایک سروس کی خلاف عرضی ہے تو گورمنٹ اس پہ بھی ایکشن لے گی کہ کیسے ایک سترہ گریٹ کا آفیسر ایک سی اے او ایک پرائیویٹ ریزیڈنشہ کالونی کا سی اے او بیٹھا ہوا ہے یہ تو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ سترہ گریٹ کا آفیسر بھی ہے اور پرائیویٹ سی اے او بھی ہے ایک ریزیڈنشہ کا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں یہ وہ سارا کیس ہے جو محصوف حمید دلاور صاحب کو قائد عمران خان کو توشہ خانہ میں سے زوار قرار دے کے کیکس بیک دی گئی ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ میں ایک اور چیز کا حوالہ دوں گا نائنٹین نائنٹی فور پی ایل ڈی سپریم کورٹ کا پیج نمبر ایٹی ایٹی سکس پر ایک ریپورٹڈ جڈمنٹ ہے جس میں حدیث کا حوالہ دیا گیا اور بہاستیت مسلمان حدیث میں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تین قسم کے قاضی ہوتے ہیں ان میں سے دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا جو جنت میں جائے گا وہ قاضی حق کو پیچانے گا اور حق کے مطابق فیصلہ کرے گا باقی جو دو ہیں ایک وہ جو حق کو پیچانتا ہوگا اور اس کے اگینس فیصلہ دے گا وہ جہنم میں جائے گا اور تیسرا جس کو کچھ سمجھ نہیں آرتی اور وہ فیصلے کرتا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اکرام اسلام آباد کا جلسہ بھی ہو گیا لہور کا جلسہ بھی ہو گیا اب علی امین گھنڈاپور صاحب نے انتیس ستمبر کو یہ جو آنے والا اتوار ہے اس کو میاں والی کا جلسہ اناؤنس کر دیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف انتیس ستمبر کو میاں والی میں میدان سجائے گی اور اس کے علاوہ اتوار سے پہلے جمعہ کے روز پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں اتجاج کی کال دی ہے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتجاج کریں گے جو عدلیہ کو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے عمران حان کی رہائی کے لیے اتجاج کریں گے جب تک عدالتیں انصاف نہیں کریں گے تب تک عمران حان صاحب کو جیل سے رہائی ملنا کسی صورت ممکن نہیں عمران حان کو ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا جیل میں بے گناہ قید ہوئے ہوئے تو ناظرین اب دیکھتے ہیں لاہور کا جو جلسہ ہوا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز نے شرکت کی مختلف شہروں سے یہاں تک کنٹینرز تک لگائے گے لیکن لوگ بزریہ ٹرین اور جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ ہیوز کرتے ہوئے رکشوں کے ذریعے کچھ لوگ پیدل گئے پانچ پانچ کلومیٹر دس تس کلومیٹر لوگ پیدل چلے تو تب جا کر جلسہ گاہ میں پہنچے تو ناظرین عوام کا جذبہ عمران ہنجابی کال دیتا ہے تو ورکرز کسی نہ کسی صورت جلسے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں ناظرین امیہ والی کے جلسے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ شرکت کریں گے یا نہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دین اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ